بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکشن نہیں ہوں گے دوہزار چوبیس میں لکشن ہوں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دوہزار پچیس میں ہوں گے اصل صورتی علم آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر کیا جو گیم پلین ہے جب عمران خان کوٹ آیا گیا اس وقت جو گیم پلین تیار ہوا تھا کیا اس میں یہ تیہ ہو چکا ہے کہ اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی اور یوٹیوب پر خود کو انقلابی ظاہر کرنے والے عمران خان کیا بہنوں سمیت یا خاندان سمیت ملک سے بھاگنے کی تیارییں کر رہے ہیں ایک طرح وہ ترلے مار رہے ہیں اسٹیلشمنٹ کے حافظ صاحب کے جناب ہمارے ساتھ بات تو کرو اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب ملک چھوڑ کے نہ میں جاؤں گا نہ میری بہنیں جائیں گی جبکہ خبریں کچھ اور کہہ رہی ہیں دس جون کو خان صاحب نے جو کتاب فرمایا ہے یوٹیوب کے ذریعے وہ کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے وائرل ہو چکے ہوئے جس میں وہ ترلے مار رہے ہیں اسٹیلشمنٹ کے آرمی چیف کے اور کہہ رہے ہیں جناب ہمارے ساتھ بات تو کریں وہ اس لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں اور اس متضادات سے بھرپور ان کا خطاب ہے ایک درہ بکا رہے ہیں جناب کہ پاور پولیٹکس میں میں یقین ہی رکھتا میں نے کون سا ان کے کندوں میں بیٹھ کے اقتدار میں آنا ہے نام پہلے اقتدار میں ان کے کندوں میں بیٹھ کے آنا ہے پھر اگر آپ نے ان کے کندوں میں بیٹھ کے نہیں آنا تو کس بات کے ترلے مار رہے ہیں آپ ان کے کس بات کے لیے آپ نے ان کے ساتھ مذاقرات کرنے ہیں ہیں کوئی انار ہو چاہیے آپ کو یہی ہو سکتا ہے نا کوئی انار ہو چاہیے ہوگا اور دوسری طرف یہ بھی فرما رہے ہیں خان صاحب کہ جناب میں ملک کے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میری بہنیں بھی چھوڑ کے نہیں جائیں گی یہ انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا ہے اور بہنوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جو ان کی بہن ہے ٹاکٹر اکمہ خان اور ان کے شہر احد مجید خان کے خلاف ایک ایف ای آر درج ہوئی ہے لیا میں انٹی ریفین اسٹیوشمنٹ نے وہ مقدمہ درج کیا ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ لیا کا جو موزار نمہ کوٹ ہے وہاں انہوں نے کوئی پانچ ازار دو سو اکسٹ کنال ارازی جو ہے وہ زبردستی لوگوں سے خرید دی اور زبردستی قبضے لیے وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ ایشین ڈیولمنٹ بینک کے ذریعے کوئی نہر کا منصوب ہے وہاں تھالکے نال کا تو اس کے اردگرد انہوں نے ارازی جو ہے وہ خرید لیے وہ چھ ارب رپے کی مالیت کی ارازی ہے لیکن انہوں نے لوگوں کو ٹراز مکا کے فران فروڈ کر کے تیرہ کروڑ رپے میں انہوں نے وہ جائے دار ساری زمینی زبونیں خرید دی اور پٹواری صاحب ہیں کوئی غلام اسگر صاحب ان کا نام بھی ہے بزار صاحب کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جناب ان کے ملی بگر کے ساتھ انہوں نے کوئی پانچ سو کنال ارازی کا جو قبضہ تھا وہ بزار صاحب کے ذریعے انہوں نے اس کی حکومت کے ذریعے طاقت کے ذریعے حاصل کیا اور اس دران جو ہیں عزمہ خان صاحب وہ لئی ہمیں جب تک قبضہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں کر لیا اس وقت تک وہ وہاں پہ رہیں تو اب اس ایف آئی آر کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس میں جو تین سو کنال ارازی کا دیٹھ ہے انتقال کی جو پرواری صاحب نے کیا اس میں لکھا ہو تیس فروری ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے دوزار بائیس اب لوگ جو ہیں وہ محکمہ انٹیکرپشن کو یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ جلد بازی میں کیا ہے تیس فروری یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جو انتقال کیا ہے اس میں غلط طریق لکھی ہوئی ہو اٹھائیس دنوں کا مہینہ ہوتا ہے فروری کا وہاں لکھاؤ جال سازی ہی یہ ہو اسی سے ہی پکڑی گئی ہو بہرحال ڈاکٹر ازمہ خان صاحب اور ان کے شور صاحب جو اور پٹواری صاحب اور عثمان بزار صاحب لٹمار تو بہرحال کی ہوئی نہیں انہوں نے جو دوسروں کو کہتے تھے چوروں کا ڈبر اب خود چوروں کا ڈبر ثابت ہو رہا ہے بہن بھی پیسے کمانے میں لگی ہوئی تھی بلکہ بہنیں پیسے کمانے میں لگی ہوئی تھی اہلیہ وہ تو کھل گی ہوئی ہے بات ان کی توشہ خانہ خود قیمتی ہار اتنے کیرٹ کس ہونا چاہیے فراغ ہوگی فرنڈ وومن جو بھی معاملات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آئی رہے ہیں پتہ ہی ہے سب کو پتہ چل رہا ہے تو خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں بھاگوں گا لیکن جو اندر کی خبر ہے اطلاع یہ ہے کہ خان صاحب اب تدلے مار رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے ملک سے باہر جانے لیا جائے یہ بالکل اس کے برقس ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں نہ میں جاؤں گا نہ میری بہنیں جائیں گی میرے پاس تو باہر رہنے کے لیے پیسے نہیں ہے میں نے تو باہر کو اس بیجے نہیں ہوا لیکن اندر خاتے خان صاحب جی لگے ہو کہ مجھے باعزت طریقے سے جلاوطن کر دیا جائے یعنی اس انداز میں جلاوطن کیا جائے کہ لگے کہ مجھے جبرن ملک سے نکال دیا گیا ہے جبری جلاوطنی لیکن دوسری طرف میری بات ہوئی جب حکومت کے ذمہ داران سے تو انہوں نے یہ تصدیق کی خان صاحب کی خواہش ہے کہ انہیں باہر بیج دیا جائے باہر جانے کے اجازت دے دی جائے وہ کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے نو مئی میں جو کیا اور جو کچھ ان کے خلاف ثبوت اکٹھے ہو گئے ہیں وہ انہیں باہر جانے نہیں دیں گے انہوں نے کہا جناب مگر عمران خان صاحب شدید بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے تو پھر حکومت جو جو کوشش کرے گی کہ خان صاحب کو علاج کے لیے باہر بیج دیا جائے میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب بیمار ہوں اور پھر آپ بھی اسی طرح ان کا مذاکڑ آئیں جیسے یہ نواز شریف بیگم کلسوم نواز ان کا مذاکڑ آتے تھے بیماریوں کا تو ان کا جناب یہ تو پھر مقافات عمل ہے بہرحال خان صاحب منت ترنوں میں لگے ہوئے کہ کسی طریقے سے انہیں باہر جانے دیا جائے اور وہ خاص نہیں پکڑا رہے بلکہ ہاتھ کیا پکڑانا ہے اگلے آٹھ دس دن خان صاحب پہ مزید بورے دن آنے والے ہیں وہ جو ان کا ٹائس ریال کی باتیں چل رہی ہیں نا وہ عملی شکل اختیار کرنے والا ہے معاملہ اور خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے اور خان صاحب نے جو جس کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے اوپر جناب دو قاتلانہ حملے ہو گئے میں تو ڈرنے والا نہیں ہوں ڈرنے والے ہیں پھر ٹوپی ایش اپیہ پین کے وہ کیوں پھر رہے ہو وہ جو اردگرد وہ شیلڈے چھولڈے جب جاتی ہو کہیں تو وہ کیوں لے کے جاتے ہیں آپ اگر ڈر نہیں ہے مجھے تو اس بات کا بھی ڈر نہیں ہے سزا کا بھی ڈر نہیں ہے مجھے پتہ ہے انہوں نے اپروور بنا لینے بعد ہم آپ گواہ بنا لینے ہیں اور مجھے سزا دینی ہے اچھا استحقام پارٹی کے والے تھے انہوں نے ایک عجیب و غریب دعویٰ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں ایک نئی پارٹی بنا دی ہے اور ہم نے بھی جو ستائیس سال سے لوگ ہمارے ساتھ تھے وہ لوگ بھیجے ہیں اس پارٹی میں اگر کہ چاہتے ہیں تو اور بھی بھیج دیتے ہیں یہ درہ سنیے کیا فرما رہے ہیں نئی جماعت ایک کریٹ کر دی ہے ہم نے بھی اپنے بڑے بڑے اچھ اچھ ستائیس سال پرانے ہم نے لوگ وہاں بھی بھیج دیا ہے ان کے پاس اور ضرورت ہے تو حکم کریں ہم اور بھی بھیج دیتے ہیں اس بات سے خان صاحب کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ بندے میری رضا مندی کے ساتھ میری اجازت کے ساتھ وہاں گئے ہیں اور مریم نواز نے شجاہ آباد میں جو جلسہ کیا ہے بڑا جلسہ تھا ان کا اور وہ کہتے ہیں میں پہلی دفعہ شجاہ آباد آئی لیگ والوں نے کمپین شروع کر دی ہے لیکشن کی تو میرے والا صاحب ساتھ مرتبہ آئے تھے اور آخری مرتبہ جب بارہ کبر والا انقلاب آیا ہے فوجی انقلاب فوجی انقلاب جب غاوت جو بھی آپ نام دے لیں اس کو تو اس وقت وہ کہتے ہیں شجاہ آباد میں ہی تھے ادھر سے جلسہ کر کے گئے تھے اور پھر چالیس دون چالیس روز تک وہ لا پتہ رہے تھے تو وہاں انہوں نے کہا جناب یہ چنگ جی پارٹی رہ گئی ہے چنگ جی پارٹی تو نہیں تھوڑا سا میرے خیال زیادہ لوگ ہیں ان کے پاتھ وہ میں نے ڈسٹ مگوائی تھی کہ جناب آپ ان کے ساتھ کتنے لوگ رہ گئے ہیں وہ لسٹ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کچھ ساٹھ پیسٹھ لوگ خان صاحب کے ساتھ رہ گئے ہیں ان میں کچھ مقلہ ہیں کچھ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں کچھ ملک سے باغے ہوئے مفرور ہیں کچھ قانون سے باغے ہوئے لوگ ہیں یہ لوگ خان صاحب کے ساتھ رہ گئے یہ کٹھے بیٹھ نہیں سکتے خان صاحب کے ساتھ آکے ان دنوں میں کچھ ایسی صورتیال نہیں ہے کہ یہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ ہی کر لیں رابطہ ہی پتہ نہیں کیسے کرتے ایک دوسرے کے ساتھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب استحقام پاکستان پارٹی جو ہے اس میں ہم نے لوگ بھی جے ہیں چودری سرور جو کافلیک کے صدر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ لندن کی مرضی سے بنیے پارٹی یعنی نواز شریف کی اشریباد کے ساتھ یہ پارٹی جو ہے جہانگیر سرین والی یہ وجود میں آئی ہے جہانگیر سرین صاحب لندن پہنچ گئے ہیں اور ان کی ملاقات بھی متوقع ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلے بھی ملاقاتیں ہوتے رہے ہیں جب اس کا مکوٹ اپنا تھا جب اس کی حکومت کرانی تھی عمران خان کی اس وقت بھی وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئی علیم خان صاحب کی بھی ملاقات بھی وہاں نواز شریف کے ساتھ اور اب بھی جو ان کی پارٹی کے اہم رہنمہ ہیں نمان لگڑیال صاحب آن چودری صاحب وہ ابھی تک وزیراعظم کے مشیر ہے جب ان سے پوچھا گیا وہاں جس دن پارٹی انہوں نے نواز کی تھی کہ جناب آپ وہ اہدید چھوڑ دیتے پہلے تو نمان لگڑیال صاحب نے کہا کہ ہم تو ان کے اتحادی ہی ہیں یعنی استحقام پاکتان پارٹی جو ہے یہ حکومت کی اتحادی پارٹی ہے میں پہلے دن سے جانگیر ترین گوپ یا استحقام پاکتان یہ نون لیگ کے قریب ہیں اب جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں اس سے دو یہ لگ رہا ہے کہ یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے لیکن پتہ تب چلے گا جب یہ جو صفات چوڑی ہیں تو بڑک ماری تھی نا کہ ہم جناب زرزاری اور نون لیگ میں اکومت کو نہیں چھوڑ سکتے پاکتان کو نہیں چھوڑ سکتے اس لیے سیاست میں دوار ایکٹیو ہو رہے ہیں ہم اس طرح کے بات کی تھی نی جب یہ شاہ محمود کریشی سے مل کے آئے تھے تو اب جو استقام پاکتان پارٹی ہے اس کا جکاؤ تو نون لیگ کی طرف ہے آگے جا کچھ اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے اس میں بھی یہ نون لیگ کی طرف جائیں گے مجھے یہ لگ رہا ہے اور زرزاری صاحب دبائی میں جا کے بیٹھ گئے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکتان میں بیٹھ کے تیہ نہیں ہوتی اور ایسی فائیں مارکیٹ میں ہیں یا غیرم صدقہ اطلاعات کہلیں آپ کہ زرزاری صاحب کچھ دن رہیں گے دبائی میں اور اس دوران ان کا نواز شریف کے ساتھ رابطہ ہوگا اور آئندہ کا لاحے عمل جو سیاسی لاحے عمل ہے اس حوالے سے واپس میں مشاورت کریں گے اب یہ بڑی افواہیں پھیلی ہوئی ہے کہ جناب الیکشن بلکہ کچھ لوگ تو شرط لگانے کے لیے تیار ہیں کہ دوزار تیس میں الیکشن نہیں ہونے لیکن جو اجلاس ہو رہے ہیں نون لیگ کے یہ آپ کہلیں یار ہارسلز موت سے سننی بات ہے جو میں آپ کے سامنے ارض کرنے لگا ہوں وہ کہتے ہیں جناب الیکشن وقت پر ہوں گے اکتوبر نہیں تو زیادہ زیادہ نومبر نومبر سے آگے الیکشن نہیں جائیں گے وہ کہتے ہیں جناب آپ شرط لگا لیں جو آپ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ دوزار چوبیس میں الیکشن ہوں گے آپ شرط لگا لیں ان کے ساتھ کہ یہ دوزار تیس میں الیکشن ہوں گے اکتوبر یا نومبر میں اس سے آگے نہیں جانا اس کی وجوہات ہیں وجوہات یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت کوئی انستان والی جنگ تو ہے نہیں کہ امریکہ ہمیں پیسے بیجے ہمارے خرچے اٹھائے وہ کہتے ہیں آپ تو جناب خود ہی کمانا ہے اور خود ہی کھانا ہے اور جو استحقام ہے نا ملک میں وہ بروقت الیکشن کے ذریعے ہی آنا ہے اور دوسری بات یہ کہ دسمبر میں اسی سال دسمبر میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیا پرورام ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اس پہ بات چیت ہوگی ملکی حالات اور ملکی مفاد کا جتقاضہ ہے کہ دسمبر تک منتقب جمہوری حکومت عمل میں آ چکی ہو یہ لندن پلین کا میں بھی یہ نکتہ شامل ہے اور جو پاکستان پلین ہے اس میں بھی یہ نکتہ شامل ہے اچھا اب آتے ہیں جنہاں اس بات کی طرف کہ آئندہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی جس وقت میں عمران خان کی حکومت گرائے جانے کی باتیں ہو رہی تھی اور زرداری صاحب متحرک ہو گئے تھے تو اس وقت سے یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ اگلی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لی ہے کھل کے بات کرتے ہیں کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی زرداری صاحب کی حکومت ہوگی اس بات میں کس تک صداقت ہے کیا اس وقت تو باجوا صاحب کی حکومت تھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو باجوا صاحب کی تھی نا اس وقت اب تو وہ معاملات بدل گئے ہیں اس وقت بھی میری اطلاع کے مطابق درداری صاحب کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا اور اب موجود حالات میں جو ہمارے ذرائع ہیں سیاسی اور اسکری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی خواہج یہ ہے کہ ملک میں جو آئندہ الیکشن ہوں ان کے نتائج تمام جباتیں قبول کر لیں جو قبول نہ کرنے والا تھا پتہ وہ تو کٹ گیا ہے نا عمران خان وہ تو بدلیں اس وقت تک ملک سے بھاگی چکا ہوگا یا جیل میں ہوگا کہیں ساتھ رہا ہوگا برہل جو دوسری جماعتیں ہیں الیکشن کا عمل جو انتخابی عمل ایسا شفاف ہو کہ سب اس میں اتفاق کر لیں نتائج پہ سب سے بڑی خواہش ان کی یہ ہے اور دوسری کہ سب کو کھلا میدان دے دی جائے جس کے ساتھ مرضی جوٹ توٹ کریں جو مرضی کریں جس کی ایک شریعت ہے وہ حکومت بنا لے گا یہ سردست یہ پلین ہے پیپلز پارٹی کو اقتدار دنوانے کے لیے کوئی دھاندلی شاندلی کوئی ایسا پروگرام سردست ان کا نہیں ہے بلکہ اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں کہ ان کے سب سے اچھے تلقات جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں تو اگر نواز شریف کے ساتھ ان کے اچھے تلقات ہیں تو پھر وہ زرداری صاحب کو اپنا گھوڑا کیوں بنائیں گے اور وہ سب سے زیادہ سنا ہے کہ بات بھی اس وقت جو مان رہے ہیں جو بات مانی جا رہی ہے وہ نواز شریف کی بات مانی جا رہی ہے پہرل سیاسی فضاء بنانے کے لیے بہت ساری فواہیں جو ہیں وہ اڑائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے جناب اس ٹیل پشمین نے فیصلہ کر لیا یا فلاں آئے گا یا نہیں پتہ کٹ جائے گا اور فیصلہ کر لیا جناب اس وقت نون لیگ کی اقومت بنے گی یا اس وقت پیپل پارٹی کی اقومت بنے گی یا مخلوقت اقومت بنے گی یہ فیصلہ ہو گیا تیہ ہو گیا تاکہ الیکشن میں کوئی فائدہ مل جائے اس طرح کے باتیں ہوتی ہی رکھتی ہیں اب یہی ایک دیکھ لیں میں آپ کے کلپ سنوار رہا ہوں کہ پاک پھوچ کو ایک آفضہ کران دے دی انہوں نے ہماری مدد کی ایکشن ہو گیا ہے زیاد کمرو صاحب جو جیتے ہیں وہاں سے ایم پی منتخب ہو گئے ہیں ازاد کشمیر کے تو ان کے والد صاحب ہیں یہ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ رانہ سلام اللہ اور نواز شریف یہ تو لے دے گئے تھے ہمیں وہ تو حفظ صاحب نے ہماری مدد کی تب ہم ایکشن جیتے ہیں یعنی وہ اپنی جیت جیت وہ حفظ صاحب کے خاتے میں ڈال رہے ہیں لوگ طاقتوروں کا نام استعمال کرتے ہیں ایک اور تصویر ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں یہ صاحب جو ہے ان کا تعلق ہے سیال کوٹ سے جب گجنہ والا میں تینات تھے چیفہ وارف شتاف آسم منیر صاحب اس وقت ان کے کتلقات ان کے ساتھ بن گئے اور پھر جو تقریب ہے جو آرمی چیف کی اقتدار سنبھالنے کی یا کماند سنبھالنے کی جو تقریب ہے اس میں یہ صاحب بھی مدود تھے اب اس تصویر کی بنیاد پر پوری سیال کوٹ انتظامیہ جو ان سے یرکتی ہے جو یہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اس کو تبدیل کر دیں اس کو لگا دیں اس کو نہ لگائیں یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کو خافظ صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے چیزیں ان کے علم میں آ رہی ہیں چیزیں جب سیال کوٹ کا دورہ کیا ہے انہوں نے آرمی چیف کے طور پر ابھی چند دفتے پہلے تو انہوں نے ملاقات کی کوشش کی لیکن آرمی چیف نے ملاقات سے انکار کر دیں ملاقات نہیں کی لیکن ایسے لوگوں کو اور وہ صاحب جو کمر صاحب تھے ایسے لوگوں کو شٹ اپ کال دینی چاہیے جب الیکشن ہوا ہے دوزہ ڈھارہ کا پی ٹی آئی کے کینیڈیٹس نے جو بینڈر شپوائے ہوئے تھے ان میں جنرل باجوائے کی تصویریں تھی لیکن کوئی روکنے والا نہیں تھا ایک پیج ایک پیج ایک پیج اور اسی سے فوج کی بدنامی ہوئی اسی سے جنرل باجوائے کی بدنامی ہوئی اب یہ حافظ صاحب اور ان کے ادارہ کے ذمہ داری ہیں کہ ایسے جو کردار ان کا نام استعمال کر رہے ہیں ان کو شٹ اپ کال دی جائے ان کو روکا جائے تاکہ جو ایک ایمج من رہا ہے فوج کا کہ جناب سیاست سے دور ہو گئی ہے فوج انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی یہ مذبر قرار رہے اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ دورہ ملاقات ہوگی نیوی علاقے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مربان رہے اللہ حافظ